بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں ایم ایچ ایس نار ایڈوکیٹ لاؤ اینڈ جسٹس چینل سے اس پہلے لیکچن میں ہم نے ہرٹ کی تیسری قسم شجع اور اس کی اقسام پڑی اس لیکچن میں ہم شجع کے تیت رونما ہونے والی ضربات کی سزا پڑیں گے اکارڈنگ ٹو سیکشن تین سو سنتی اے بی پی سی دفعہ تین سو سنتی اے تاظریت پاکستان میں شجع کی سزا موجود ہے اس کے مطابق جو شخص کسی بھی شخص کو نقصان یعنی زخم پڑھانے کے رادے سے یا اس علم کے ساتھ کہ اس سے کسی شخص کو تکلیف یعنی زخم پہنچنے کا امکان ہے کوئی کام کرتا ہے اگر وہ کسی کو شجع خفیفہ پہنچاتا ہے تو اس پر دمان لاغو ہوگی اور ساتھ تاظیر کے طور پر دو سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر ٹو اگر وہ کسی شخص کو شجع موجود دیا کا زخم پہنچاتا ہے تو آتھرائز میڈیکل افیسر کے مشرع سے اس پر قصاص لاغو ہوگی اور اگر اسلامی اصولوں کے مطابق قصاص قابل عمل نہ ہو تو مجرم پر عرش لاغو ہوگی جس کی رقم پانچ فیصد دیت ہوگی اور ساتھ تاظیر کے طور پر پانچ سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر ٹھری اگر وہ کسی شخص کو شجع حاشمہ کا زخم پہنچاتا ہے تو اس پر عرش لاغو ہوگی جس کی رقم دس فیصد دیت ہوگی اور ساتھ تاظیر کے طور پر تس سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر ٹھری اگر وہ کسی شخص کو شجع منعقلہ کا زخم پہنچاتا ہے تو اس پر عرش لاغو ہوگی جس کی رقم پندرہ فیصد دیت ہوگی اور ساتھ تاظیر کے طور پر دس سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے ریمبر دیت دیت نمبر پانچ اگر وہ کسی شخص کو شجع حاشمہ کا زخم پہنچاتا ہے تو اس پر عرش لاغو ہوگی جس کی رقم دیت ہوگی اور ساتھ تاظیر کے طور پر دس سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر چھے اگر وہ کسی شخص کو شجع دامیہ کا زخم پہنچاتا ہے تو اس پر عرش لاغو ہوگی جس کی رقم ایک بٹا دو دیت ہوگی ون آف دیت ہوگی اور ساتھ تاظیر کے طور پر اس کو چودہ سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے تینکیو اللہ حافظ سفی من آر